کیا ہے کہ کس طریقے سے مذاکرات کی عمل کو آگے بڑھنا ہے تو ہم تیار ہیں اگر پی ڈی ایم کی رہنمہ سنجیدہ ہے تو آگے بڑھنا ہے سپریم کورٹ پنچائیت کا مظاہرہ کرنا چھوڑ دیں سپریم کورٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا لیکن سپریم کورٹ ہر جس پنچائیت نہیں لگا رہے ہیں بھٹو کا جو نواسہ ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے کل پارلیمان کے اندر میں خود میمبران قومی اسیمڈی رہ چکی ہوں کل پارلیمان کے اندر ایک شرم ناک دن تھا کہ آئین کو بنانے والے کے نواسے نے آئین کی پامالی کو فروغ دیا بھٹو کے نواسے کی سربراہی کے اندر پاکستان کی عالی عدالت کے موترین ججز کیوں پر حملہ ہوا آپ نے پاکستان کی عالی عدالت کے چیف جسٹس کو پاکستان تحریک انصاف کی تائیدر فورس سے مماثلت دی آپ کو شرم آنی چاہیے آپ نے پارلیمان کو بے توکیر کرنے کے اندر کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی لیکن پھر بھی پاکستان کی عالی عدالت کے موترین چیف جسٹس بڑے تحمل کا مظاہرہ کر کے بتا رہے ہیں کہ میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں میں پاکستان کے جمہوری نظام کو تقویت دینے کے لیے مضبوط طریقے سے کڑا ہوں اور آپ کو موقع فراہم کر رہا ہوں کہ آپ بھی لچک دکھائیں تو انشاءاللہ انتخابات تو اس سال ہونے ہیں مذاکرات کرے اور دوسری جانب ویڈیو وائرل ہو رہی ہے میں ہم آپ کیا سمجھتے ہیں کونسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو دوسری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ساکر نصار صاحب کی بھی باتیں آڈیو لیکس آ رہی ہے پہلے تو یہ آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کا جو کلچر اس ملک کے اندر پھیلایا جا رہا ہے آڈیو لیکس کا جو کلچر ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے اگر ایک سابق چیف جسٹس ایک وکیل سے مقالمہ کر رہا ہے اور آئینی پیش